موسیقی ویہاری پولس نے منشیات کے عالمی دن کے موقع پر منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کی رپورٹ جاری کر دی پانسو اکیس منشیات فروش گرفتار کروڑا روپے مالیتی منشیات برامر ویہاری پولس منشیات کو جر سے ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے تفصیل کے مطابق دنیا بھار کی طرح آج پاکستان میں بھی اینٹی نارکوٹکس گے منایا جا رہا ہے ویہاری پولس نے ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان سخیرہ کی قیادت میں منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے جس کے دوران پانچ سو اکیس منشیات کے بڑے ڈیلرز کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے کروڑا روپے مالیت کی تین سو گیارہ کلو چرس ساڑھے بتیس کلو ہیروین بائیس کلو بھنگ ساڑھے چونتیس کلو فین بائیس ہزار ایک سو چرانویں لیٹر شراب دو سو پچھون گرام آئس کے علاوہ اکتالیس کلو سے زائد دیگر نشہ آور ایشیا برامت کر لی ہیں اس موقع پر ڈی پیو ویہاری محمد عیسیٰ خان نے کہا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناصور ہیں ان سے اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا منشیات فروشوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ منشیات کے عادی افراد کو معاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں اور یہ باہیسیت قوم ہماری ذمہ داری بھی ہے اور آج کا دن منانے کا مقصد بھی یہی ہے انہوں نے بتایا کہ ویہاری میں نشہیوں کی اماج گاہوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے جبکہ ساہوکا میں ان کے لیے ریہیب سینٹر بنا دیا گیا ہے انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ معاشرے کو اس لانت سے پاک کیا جائے دی پیو ویہاری کا مزید کہنا تھا کہ 26 جون منشیات کے خلاف لڑنے کے عظم کا دن ہے ویہاری پولیس منشیات کو جر سے ختم کرنے کے لیے پرعظم ہے